ہماری باڈی فیٹ کیسے سٹور کرتی ہے؟ کون سے ایسے سٹبن ایریاز ہیں جہاں ہمارا فیٹ سٹرونگ ہوتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا اسلام علیکم and welcome to my channel abubakar.fitness آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہماری باڈی کا فیٹ کو سٹور کرنے کا پروسس کیا ہے؟ گلائکوجن وہ جگہ ہے جہاں ہمارا گلوکوز سٹور ہوتا ہے for example جب ہم کھنا کھاتے ہیں like ہم روٹی کھاتے ہیں یا جبل کھاتے ہیں تو ہمارا سٹمک اس کو گلوکوز میں بریک ڈاؤن کر دیتا ہے اس کے بعد یہ گلوکوز ہماری بلڈ سٹری میں جاتا ہے اب اس گلوکوز کو یا تو ہم انرجی کے سرور برن کر لیتے ہیں like ہم ایکسسائز کرتے ہیں یا کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور اگر ہماری کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی like آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں چاہے آپ آفیس میں ہیں چاہے آپ گھر پہ ہیں تو اگر آپ اس کو برن نہیں کریں گے تو ہماری باڈی اس گلوکوز کو گلیکوز میں سٹور کر لے گی تو ہم اس کو گلیکوزن ٹین کا نام دے دیتے ہیں یعنی جہاں ہمارا جو گلیکوزن ہے وہ سٹور ہوتا ہے یا ایسی انرجی جو بیک اپ کے طور پر ہم یوز کر سکیں اب جیسے آپ کاربوہرڈیٹس لیتے ہیں like آپ روٹی کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں جا کے گلوکوز میں کنورٹ ہو جائیں گے گلوکوز آپ کے بلڈ میں جائے گا اور آپ اس کو برن نہیں کرتے like آپ ریس موڈ پہ ہیں کوئی فیسیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کی تو کیا ہوگا کہ گلوکوز آپ کے گلیکوزن میں جا کے سٹور ہو جائے گا اس کے بعد آپ دوسرا میل لیتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے تیسرا میل لیتے ہیں پھر بھی یہی ہوگا اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا گلیکوزن ٹینک جو ہے وہ فل ہو رہا ہے اسی طرح آپ چوتھا پانچوہ اور چھٹا میل لے لیتے ہیں اب آپ کا ٹینک فل ہے اور آج آپ نے ایکسسائز بھی نہیں کی اور کاربوہڈریٹس بھی آپ بہت ہائی لے رہے ہیں تو نیکسٹ دے آپ اگین کاربوہڈریٹس لیتے ہیں اور اسی طرح آپ تین سے چار دن تک کرتے رہتے ہیں تو اب کیا ہے کہ گلیکوزن ٹینک تو فل ہے تو گلوکوز جو ہے وہ گلیکوزن ٹینک سے باہر آ جائے گا اور گلیکوزن میں سٹور نہیں ہوگا اور اب جو گلیکوز باہر آ رہا ہے وہ اب آپ کے فیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو دیکھیں تین چیزیں ہیں گلیکوز یا تو آپ کے کلیکوزن میں سٹور ہوگا یا پھر آپ اس کو انرجی کے ثرو برن کر دیں گے یا پھر وہ فیٹ میں سٹور ہو جائے گا تو اب باڈی جب گلیکوز کو فیٹ سیلز میں کنورٹ کرے گی تو یہ فیٹ سیلز آپ کی ٹمی کے فرنٹ پہ سٹور ہونا شروع ہو جائیں گے تو اب یہ پروسس چلتا رہے گا اور آپ اپنے کاربوہڈریٹس کے میل بھی ڈیلی لے رہے ہوں گے تو اب آپ کے فیٹ سیلز انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا بیلی انکریز ہوتا جائے گا فیٹ سیلز کی وجہ سے کیونکہ آپ کے کاربوہڈریٹس کا انٹیک زیادہ ہے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سیمپل کاربوہڈریٹس لے رہے ہیں یا کمپلیکس کاربوہڈریٹس لے رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کاربوہڈریٹس کا انٹیک بہت ہائے کریں گے تو آپ کے فیٹ سیلز زیادہ بنیں گے تو یہ گلیکوجن ہمارے مسلز میں ہوتا ہے تو نام اس کو مسل گلیکوجن کا نام دے دیتے ہیں چاہے وہ آپ کے آمزوں، شولڈرزوں، ہپو یا سٹمکوں فیٹ آپ کے ان سب ایریاس پہ آ سکتا ہے ویک بائی ویک آپ کی سٹمک کی لیئر انکریز ہوتی جائے گی فیٹ پرسنٹیج بھی انکریز ہوگی اور فیٹ میس بھی انکریز ہوتا جائے گا اب یہ پروسس مہینوں اور سالوں تک چلتا رہے گا اور آپ ایکسسائز بھی نہیں کر رہے ہوں گے اور اگر کر بھی رہے ہوں گے تو اس سے مائنر ڈیفرنس آئے گا کیونکہ آپ کے کاربوہڈریٹس کا انٹیک بہت ہائے ہے سکن کی لیئر آپ کی تھک سے تھک ہوتی جائے گی اور اب جو سٹمک کا مسل گلیکوجن ہے وہ فیٹ سے بہت پیچھے رہ گیا تو لیٹ سپوز یہ آپ کے مسل گلیکوجن کا ایک ٹینک ہے اب جب آپ ہائی کاربوہڈریٹس میل لیتے رہیں گے تو گلوکوز یہاں سے باہر آیا اور فیٹ سیلز بنتے بنتے یہاں تک پہنچ گیا تو اب ان دونوں میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہو گیا تو اب ہم نے اس فیٹ کو برن کیسے کرنا ہے کیونکہ ہمارا گلیکوجن تو فل ہو گیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ گلیکوجن کے سٹورز کو ڈپلیٹ کرنا ہے یعنی گلیکوجن کے لیولز کو نورمل لے کے آنا ہے تو اب ہم نے گلیکوجن کو کیسے خالی کرنا ہے تو یہ میں نے سکس میلز میں اس کو ڈیوائٹ کیا ہے تو اگر آپ دن میں تین میل لیتے ہیں تو بشک آپ اس کو دو دن میں کمپلیٹ کر لیں میل ون میں آپ لیں گے نو کاربوہڈریٹس میل ٹو میں نو کاربوہڈریٹس میل تری میں آپ کاربوہڈریٹس لیں گے میل فور میں اگین نو کاربوہڈریٹس میل 5 میں آپ کاربوہڈریٹس لیں گے اور میل 6 میں نو کاربوہڈریٹس اور اس کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز بھی ضرور کرنی ہے تو اب آپ کی کیلوری جو ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ باڈی آپ کے فیٹ کی کیلوریز برن کرے لائک آپ کا فیٹ زیادہ سے زیادہ برن ہو تو آپ کو پروٹین کا انٹیک جو ہے وہ اچھا رکھنا ہوگا تو پہلے جیسے آپ کا کاربوہڈریٹس اور فیٹ کا انٹیک زیادہ تھا اور پروٹین کا انٹیک لو تھا تو اب آپ نے کاربوہڈریٹس اور فیٹ کا انٹیک لو کر دینا ہے اور پروٹین کا انٹیک ہائی کر دینا ہے تو اب آپ کی باڈی کیا کرے گی کہ سٹورڈ فیٹ سیلز کو انرجی میں کنورڈ کر کے برن کرنا شروع کر دے گی کیونکہ آپ باڈی کو کاربوہڈریٹس کی سپلائی نہیں دے رہے تو اب یہ پروسیس ریورس ہو جائے گا اور گلیکوجن کے سٹورز خالی ہونا شروع ہو جائیں گے تو جیسے جیسے آپ اپنے کلورک ڈیفیسٹ کو کنٹینیو کرتے جائیں گے تو آپ کا فیٹ بھی دے بائی دے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ڈائٹ کے فورت اور فیسٹ دے آپ نے ہائی کاربوہڈریٹس لینے ہے ہر میل میں لائک جتنے بھی کاربوہڈریٹس سورسیز ہیں روٹی چاول دلیا بغیرہ ان کا انٹیک آپ نے ہائی رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی ٹائپ کی ڈائٹ کو فالو کرتے رہتے ہیں یا کم کیلوریز لیتے ہیں اور اس کو زیادہ عصے تک لیتے رہتے ہیں تو ہماری باڈی اس کی یوز ٹو ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہمارا ویک سٹک ہو جاتا ہے تو ہائی کاربوہڈریٹس کے بعد آپ کے جو گلیکوجن کے سٹورز ہیں وہ اگین فول ہونا شروع ہو جائیں گے تو نیکس دے جب آپ لوگ کاربوہڈریٹ میل لیں گے تو ان کے لیولز اگین کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس سارے پروسس کے بعد آپ کے جو گلیکوجن کے لیولز ہیں وہ نورمل ہو جائیں گے آپ کا جو ایکسٹر فیٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی بیلی فلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس ڈائٹ کے پروسس کو تین سے چار مہینے تک فالو کرنا ہے ہائی کاربوہڈریٹس جب آپ لیں گے تو آپ دو گرام پر پاؤنڈ آف بارڈی ویٹ کے حساب سے لیں گے لائک ایک کیجی کے اگینسٹ آپ فور گرامز کاربوہڈریٹس لیں گے لائک اگر آپ کا ویٹ ایٹی کیجی ہے تو جیسے آپ ہائی کارب لیں گے تو آپ 340 گرامز کاربوہڈریٹس لیں گے پروٹین کا انٹیک آپ 1 گرام پر ال بی لیں گے یعنی ایک کیجی کی اگینسٹ آپ 2 گرام پروٹین ڈیلی لیں گے تو چاہے کاربوہڈریٹس کا انٹیک آپ کا ڈیلی ہائے ہے یا لو ہے پروٹین کا انٹیک آپ نے یہی رکھنا ہے اور فیٹس کو آپ 0.5 پر ال بی یا 2.5 پر کیجی کے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہ کاربز کا ویکلی سکویجول میں نے آپ کے لیے پلان کیا ہے اس میں آپ منڈے کو لو کاربز لیں گے تیوزڈے کو بھی لو کاربز لیں گے وینسڈے کو ہائی کاربز لیں گے تھرسڈے کو بھی آپ ہائی کاربز لیں گے فرائیڈے نو کاربوہڈریٹس سیٹرڈے نو کاربوہڈریٹس اور سنڈے کو اگین آپ ہائی کاربوہڈریٹس لیں گے اور اسی طرح آپ نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے اور اس پلان کو آپ 3 سے 4 منٹ تک فالو کریں گے تو آپ کو بیٹس ویزلٹس ملیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو کافی فائدہ با ہوگا اور اگر آپ اوورویٹ ہے تو آج سے ہی اس پلان کو فالو کریں so I'll see you guys in the next video